لن قائد محترم تشریف لا رہے ہیں پوری قوم ان کے استقبال کے لیے تیار ہے بکلہ برادری پورے پاکستان سے پورے پنجاب سے بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ کل تشریف لا رہی ہے اور قائد محترم کا ایسا شاندار فقید و مثال استقبال ہوگا جو تاریخ میں کبھی تاریخ ہمیشہ یاد رکھے اور بکلہ برادری احران کن اس میں شرکت کرے گی کہ دوست بھی احران رہ جائیں گے میں نے پورے پنجاب کا ویزٹ کیا ہے میں ڈی جی کھنٹوین گیا ہوں رہیم یار کھاں بہاول پور ملتان فیصلہ پار گجرہ والا تمام جگہ پہ گکلہ میں اتنا جوش اور جذبہ ہے کہ جیسے میاں نواز شریف صاحب تشریف لائیں گے وہ لکھ کے وہ عشد بہتر ہوگی وہ لکھ کے جو تیشت گھردی کے مسائل دوبارہ اوپر رہے ہیں وہ ٹھیک ہوں گے بیزنس چھیک ہوگا اور انٹرنیشنل پالیسیز چھیک ہوگی انیسٹرز آئیں گے اور بہت بڑا پلان جو دو آزار سترہ میں انہوں نے ڈی ٹریک کروا دیا تھا چاند لوگوں نے چاند ہمارے افسران خوجی افسران اور چاند ججز اور سب نے مل کے یہ جو ڈی ٹریک کیا تھا تو سب انشاءاللہ دوبارہ وہی سے شروع ہوگا اور تھوڑے عرصے میں قوم دیکھے گی کہ پاکستان کنیا میں کس طرح سے نئے آآ منزل کی ترخواست کرتا ہوں کہ کل وہ پورے جوش و جذبہ سے آئے خاص طور میں میں لاہور کے وکلہ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ ضرور کا تشریف لائیں اور قائد کا استعمال کریں اور پاکستان کی ترقی کا استعمال کریں اور پاکستان کی ترقی میں قائد کے ہاتھ بزبوط کریں سر ایک سوال ہے یہ جو کالا کوٹ ہے یہ جو کالا کوٹ ہے یہ سر یہ بتائیں کہ نا استقبال کی تیاروں کو حوالے سے بتا دے کیا جائیں استقبال کی تیارے منارے پاکستان پہ مکمل انطلاع ہو چکے ہیں اور یہ جو انطلاع کے حوالے سے ہے یہ ناصر چوہان صاحب انطلاع میٹی کے ممبر ہیں سر یہ کہا جا رہا ہے کہ میاں صاحب کسی ڈیل کے تحت آرہی ہیں تو اس میں کتنی صدا کرتا ہے آپ بھی قانون دان ہے اس کو کس طرح دیکھتے ہیں دیکھیں ڈیل کا اٹھا ہے دو لوگوں کی ڈیل چند لوگوں کی ڈیل ڈیل اس وقت ہوئی تھی جب لندن میں ہمارے یہاں کے افسران تاہر القادری اور عبران خان ساتھ کٹھے بیٹھے تھے اور دوسرا فریق بھی ساتھ بیٹھا تھا وہاں ڈیل ہوئی تھی اس کو ڈیل کرتے ہیں اور اس ڈیل کے نتیجے میں معاملات ہوئے آج دوسرا فریق کون ہے آج تو فریق ہے کہ یہ اہرو ہے عوام پاکستان ترقی ہے پاکستان اس کے لئے میاں صاحب آ رہے ہیں اور ترقی عوام اور ریاست پاکستان کا استحقام یہ ڈیل ہے ہماری اور یہ ہی ہمارا ایجنڈر ہے کوئی ڈیل اور کوئی چیز نہیں جوان صاحب بتائیں درہ کیا کس طرح سے کافلے آگ بنارے پاکستان کی طرف رواہ دواہ ہو چکے ہیں رات کو گلگت بلتستان سے ایک فقید المثال گلگت بلتستان کی تاریخ میں سب سے بڑا جلوس جو کسی دوسرے صوبے کے لیے روانہ ہوا ہے تو جی پی کا ہے یہ ایک ایسی مثال ہے کہ دور دراز سے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ آ رہے ہیں اور یہاں پر رات کو ہی انشاءاللہ آج پہنچ جائیں گے اور رات پہ یہاں پر قیام کریں گے اسی طرح بکلا جو یہ میرے پاس ان کی تمام پورے پنجاب کی لسٹیں ہیں جو ٹیلی فون نمبر کے ساتھ میرے پاس موجود ہیں اور وہ تمام دوست پر چڑھ کر حصہ لینا چاہتے ہیں اور ڈیریکٹ ہم انشاءاللہ وہاں پر پہنچیں گے بکلا کا انکلوئیر انہیدہ جو فرنٹ پر میاں نواز شریف صاحب کی ڈیریکشن کے مطابق کہ یہ جو کالا کوٹ ہے میاں تیرا ووڈ ہے اس حوالے سے انہوں نے کہہ کہ بکلا کو سپیشل جو فرنٹ پر جو سٹیٹ کے رائٹ ہینڈ پر جو سپیس ہیں وہ ان کے لیے مختص کی گئی ہے اور تمام جو کافلے ہیں فیصلہ بار ڈی جی خان اور تمام ڈیوینز کے جو کافلے ہیں وہ ڈیریکٹ منارہ پاکستان تشریف لائیں گے اور وہاں پر ہم ان کا استقبال کریں گے لاہور کی جو جو بنیادی جو لاہور کے صدر ہیں وہ آپ کو اپنا لاحے عمل دیں گے وہ ہماری جو انفرمیشن ہے کہ وہ ایک کافلے کی شکل میں وہ جی یہاں سے تشریف ہوں گے اور وہاں تشریف لائیں گے اور وہ منارہ پاکستان تشریف ہوں گے انشاءاللہ ہر چیز پورے ہو گیا اور دیکھیں یہ جو کسی ڈیل کا نتیجہ ہوتا تو اس کا مطلب ہے جو پہلے فیصلے ہوئے ہیں وہ بھی ڈیل کے نتیجے ہوں گے